موسیقی 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 کو قتل کی جرم میں گرفتار کیا گیا ایک جولئی کو مسعود کا قتل کیا گیا تھا چھپیٹ جولئی کو پرمین نیٹر رو کا قتل ہوا وزیر آلہ بس اور آج بوم مہینے پانچ لاکھ کا معاوضہ بجرنگل کے پرمین نیٹر رو کو گھر جا کر دیا لیکن محض پانچ کلومیٹر دور مسعود کا گھر تھا لیکن یہاں جانا وزیر آلہ نے مناسب نہیں سمجھا خیر اس سے سوچ و فکر کا اظہار بھی ہو جاتا ہے جس تیزی سے ریاست میں مذہبی تشدد کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اس کا رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ ستہ کی سیڑھی انہی مظلوموں کی لاشوں سے ہی چڑھی جا سکتی ہے یہ اختدار پر زیر بھاجپا حکومت کو معلوم ہے آج بھی سیکڑو مسلم نوجوان جیلوں میں بے وجہ بند ہے اگر فسادی ہے تو دوسری طرف کاروائی کتنی ہوئی یہ بھی پوچھنا ضروری ہے آران درگا کا معاملہ ہو سوشل میڈیا پوسٹ کا اعتجاج ڈی جہلی کے جہلی ان تمام کے بات مسلمانوں نے کسی بھی بات میں دخل دینا شاید تقریباً بند ہی کر دیا ہے اب جب بھولی میں درگا کا معاملہ ہو تو ایک طرح کی خاموش دیکھی گئی اور ایک خاموش حکومت انتظامیہ کا ڈر ظاہر کر رہے ہیں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں کوئی پرسانے حال نہیں والی ذہنیت اب نوجوانوں میں دیکھی جاری ظاہر ہے اب روپیا کمانے اور ایش و شرط میں زندگی بسر کرنے کا آدھی مسلم نوجوان ہوتا جا رہا ہے خود مسلم لیڈران کے قیفیت ایسی ہوئی کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو جس پارٹی میں یہ لوگ رہتے ہیں اس پارٹی میں ان کی کچھ حیثیت رہتی نہیں ہے اور نہ یہ خود آگے بڑھ کر کسی طرح جرد دکھانا چاہتے ہیں اب لیڈروں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شاید مسلمان پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے مسجدوں سے مولانا بیرادری بھی کچھ کہنے سے بچنا چاہتے ہیں اپنے مہدود دینی عمل کا تذکرہ کر اسی کا بیان کر گھر لوٹے کی فکر اکثر دیندار کہہ جانے والوں کو دیکھا جا رہا ہے اب جب چاروں طرف اسی طرح کی بہسی آئیو کہیے کہ ڈرخواب چھایا ہوا ہے تو اسے کیا سمجھا جائے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور شاید اس پر تفسرہ ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بلی کے گھلے میں گھنٹی باندے گا کون اب تو سکولوں میں اردو دعاوں پر بھی پابندی لگانے کی بات چل رہی ہے آج لپے آتی ہے دعا پڑھنے پر پرنسپل کو ہی سسپینٹ کر دیا گا ہے میرا سوال کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن پوچھنا بھی ضروری ہے ظاہری لباس یا بناوٹ پر جتنا تمام جماعتوں مسلکوں نے محنت کی ہے ذہنوں پر کیوں نہیں کی آج لوگ ڈر خوف کے سائے میں ذہنی غلامی میں جی رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے سکولوں میں سرسوتی پوجا کرنے کا حکمت دیا جا رہا ہے گیتہ پاٹ پڑھنے کا سرکولر بھی جلد کرنا ٹک حکومت کی جانب سے دیا جانے والا ہے جتنا بیٹھ کر پانی پینے پر سواب ملے گا پر زور دیا جا رہا ہے آخر غلامی سے نجات کے سبق کیوں نہیں پڑھائے جا رہا ہے یقیناً ہر چھوٹے عمل کا آج رہ ملے گا اور حاصل کرنا چاہیے جہاں بھی موقع ملے اس آجر کو چھوڑنا نہیں چاہیے حاصل کرنا چاہیے لیکن ذہنوں کو غلام بنا کر آخر ہم کون سے آخرت سوارنے کی کوشش کریں لیکن ان سنتوں پر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا جس کی فکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ میرا دیم کچھ پک کے گھر میں داخل ہو جائے گا اللہ مآقبال نے کہا کہ داگے سجود تیری پیچھانی پہ ہے تو کیا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پہ نشاہ رہے ہیں کیا غلام ذہن اور فرقہ پرستوں کا ڈر دل میں رکھ کر نجات کتنی ممکن ہے آج ریاست میں بڑھتی فرقہ پرستوں کی وارداتیں یا آنے والے حالات پر مختصر تفسرہ کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں اہم خبر پر ایک نظر آج ہندو جن جاگروتی کی جانب سے حلال سرٹیفیکٹ کے خلاف اور لو جہاد مخالی پولیس دستہ بنانے کی مانگ کی گئی آج بستوار کے قریب احتجاج کرتے ہوئے شرط دافتہ معامل کا بھی ذکر کیا گئے اور کہا کہ لو جہاد کے لیے ہی پولیس دل بنایا جائے اور حلال سرٹیفیکٹ والوں پر کارروائی کرنے کی مانگ بھی کی گئی اب نئے سال کا جشن عیسائیوں کی جانب سے بنایا جاتا رہا ہے تو قریب ہی رمضان کا مبارک مہنا بھی آ رہا ہے اور ایسے وقت میں حکومت کو کورونا کی فکر نہ ہو تو عجیب ہی لگے گا لہٰذا کل بھاجپا حکومت کی جانب سے نئے کوویڈ گائیڈ لائن پر چرچہ کی جائے گیا ایسا آر اشوک نے صافیوں کو بتایا سہت آلاف سران کے ساتھ میٹنگ بلائی گئی تھی ادھر عوام میں بھی فکر کورونا سے زیادہ گائیڈ لائن کا ڈر محسوس کیا جارہا ہے آج محکمہ سہت کی نرسوں اور دائیوں کی انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں دورانے کوویڈ جان خطرے میں ڈار کر خدمات کو انجام بھی دیئے ہیں لہٰذا تنخواہ بھی تیرہ ہزار ہے جو محض گیارہ ہزار روپے ہی دیے جاتے ہیں تنخواہ کو بڑھاتے ہوئے مستقل نوکری پر قائم رکھنے کی مانگ کی گئی آج سورنہ سودا میں جاری قانون ساز اسمبلی میں سوال جواب کے بعد آج اسمبلی کو بند کر دیا گیا اور بروس پیر تک ملتوی کیا گیا دو دن کے چھٹی کے بعد بروس پیر پھر عدیویشن جاری رہے گا آج بیلگام کے کئی مسئلوں پر بحث بھی کی گئی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیارنے شکریہ نافذ موسیقی